مختی صاحب یہ سرنگر سے ویڈیو کے ذریعے سوال کیا ہے خاتون نے انہوں نے کہا ہے کہ آپ سالس تو بنا رہے ہیں اس کو ڈانلڈ ٹرمپ کو اگر وہ آپ کے خلاف فیصلہ دے دیتا ہے کہتا جی کشمیر خالی کر دو انڈیا کو دے دو تو کیا آپ دے دیں گے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا اصل میں بات یہ ہے کہ سالس بنائی اسی وجہ جاتا ہے جب دونوں فریقیں یہ اتمنان کر لیتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ کرے گا وہ عدل الانصاف کے تقاضے پورے کرے گا عدل الانصاف کے تقاضے پورے گا اس کے مطابق فیصلہ کرے گا لہذا اگر مودی صاحب نے اس کو سالس بنایا تو وہ بھی اس چیز کو میکشور کر چکے ہیں عمران خان نے سالس بنایا وہ بھی میکشور کر چکے ہیں ظاہر کہ عمران خان نے اگر اس کو سالس بنایا تو وہ عمران خان کا سالس بنانا پوری قوم کی طرف سے اس کی نمائندگی ہے یا تو قوم اتراز کر دے کہ نہیں جی ہم یہ سالسی گوارہ نہیں کرتے اور وہ مقدمہ عدالت میں ڈال دے کہ نہیں جی عمران خان صاحب نے اس سالس بنایا ہمیں قبول نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے فیصلہ ہمارے خلاف ہو جائے تو قوم جو آئینی راستہ اختیار کر کے عمران خان صاحب کو روکے کہ نہیں جی آپ ترام کو سالس نہ بنائیں اگر قوم یہ نہیں کرتی ہو قوم خاموش ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار یہ ٹنٹا نکالو یار یہ کشمیر کا مسئلہ ایک دفعہ حال ہو جائے تو اب اس کا مطلب دونوں قومیں تیار ہو گئی ہیں کوئی بھی فیصلہ ہوگا اب اس کو تسلیم کریں گے سالسی کا مطلب ہی ہوتا ہے اگر اس نے یہ فیصلہ کر دیا کہ انڈیا کو دے دو تو پھر آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا اب آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کیونکہ یہ بھی یہ سفارتی اور سالسی کیونکہ قوانین کا تقاضہ یہی ہے پھر آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ مخارفت کریں ٹھیک ہے اور اگر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے حوالے کر دو تو پھر مودی کو اعتراض کا حق نہیں ہے کہ وہ شور مچائے کیونکہ انڈیا کے اندر بھی ہندو پریشان ہے کیا پتہ فیصلہ ان کی حق میں ہو جائے اور اگر یہ کہے کہ انڈیپینڈنس سٹیٹ بنا دیتے ہیں انڈیپینڈنس سٹیٹ بنا دے اور یہی سمجھ میں آتا ہے انڈیپینڈنس سٹیٹ بنا دے اب انڈیپینڈنس سٹیٹ بننے کے بعد اب اپنی ایفیلیشن وہ کس کے ساتھ رکھتے ہیں وہ ازادی کے ساتھ قوم خود فیصلہ کرے تو یہ ایک یہ تیسری صورت ہے یہ اگر بنا دیا اور انڈیپینڈنس سٹیٹ بنانے کے بعد اب وہ جو فیصلہ اپنی ایفیلیشن پاکستان سے رکھتے ہیں تو زہر قسم زہر نصیب انڈیا سے رکھتے ہیں تو ہمیں کوئی اتراز کا حق نہیں ہے اب اس کے لیے آپ سب کو تیار ہونا چاہیے اسی کو تو سالسی کہتے ہیں جب یہ ٹنٹا نکلے گا تو آپ خود خطے کے کتنے فسادوں سے بچ جائیں گے کتنا امن اس کے اندر آ جائے گا اور آپ خود دیکھیں گے کیونکہ وہ ایک ایسی ہڈی وہ ایک ایسی ہڈی جو ہے کشمیر کی وہاں چھوڑ کے چلا گیا انگریز کہ آج تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوا اور آج تک آپ دے کے سر پٹول ہو رہا ہے اور یہ خطے کے امن نہ ہونے کے ویسے نہ معیشہ ترقی کر رہی ہے نہ کسی طرح کی رہت و آرام اور امن نظر آتا ہے موسیقی